موسیقی خداوند آپ کے ساتھ ہو خداوند قیسو مسیح کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس وقت جب فریسیوں نے سنا کہ یسو نے صدوقیوں کا مو بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے اور ان میں سے ایک عالم فقہ نے آزمانے کے لیے یسو سے پوچھا کہ اے استاد شریعت میں بڑا حکم کون سا ہے یسو نے اسے کہا کہ تُو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری اکل سے پیار کر بڑا اور پہلا حکم یہی ہے اور دوسرا جو اس کی ماند ہے یہ ہے کہ تُو اپنے ہمسائے کو اپنی ماند پیار کر ان ہی دو حکموں پر تمام توریت اور صحائفِ انبیاء کا مدار ہے انجیلِ مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں یسو مسیح یہ جو شریعت کے عالم تھے جو انہوں نے ڈگری حاصل کی اس کا تعلق ذہن سے تھا ذہن سے یعنی انہوں نے مثال طور پر میں بھی اگر ہوں تو اگر میں مثال طور پر مجھے اگر میت ہچھاتا ہوں حساب کتاب تو پہاڑے مجھے سارے کے سارے یاد دوں گے تو یہ ذہن سے ادھر سے بات ہے ذہن کی بات پہاڑے سارے یاد کر لیے یا ہو سکتا ہے کہ میں مثال طور پر مجھے ساری یاد ہو مبارک بادیاں ساری یاد ہوں تو وہ ادھر یاد ہیں فر فر سنا دیں گے تو یہ ادھر کی بات ہے یہ سمسیح ان کو بتاتے ہیں کہ لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری اکل سے اکل کی بات تیسرے نمبر پر آگئی کہ خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے اپنی ساری جان سے یعنی جو چیز تو اپنے دل سے مان لے اقرار کر لے آپ نے دیکھا ہے جب شادی بیعہ ہوتی ہے تو بھی جوڑوں کو کہا جاتا ہے کلام پر ہاتھ رکھے آپ اقرار کریں ابھی آپ نے دل سے اقرار کرنا ہے دل سے اقرار کر لیا تو جو کہا گیا کہ خوشی اور غم میں بیماری اور تندرستی بلکہ ہر حالت میں لڑکی بھی کہتی ہے میں وفادار ہوں گی لڑکا بھی کہتا ہے میں وفادار ہوں گا جب تک موت ہمیں جدہ نہ کرے یہ دل سے اقرار کر لیا اگر اقل کی بات آئی تو ہو سکتا ہے کہ راہیں بدل جائیں اقل جو ہے وہ کئی دفعہ انسان کو دھوکہ دے دیتی ہے مثال کے طور پر اگر سکی بہنبائی ہوں بلکہ ماں باپ کے سکے بچے ہوں اور ایک بچہ تھوڑا تنگ تنگ کرے اس بچے کو کوئی مار پڑے تو اس کا تایا چاچا کوئی بھی ایسے رشتدار کہ دے شرارہ سے کہ دے کہ تینوں مار بڑی پہندی ہے لگ دا تینوں لے کے پاڑے آئے اب کیا ہوگا بچے کے ذہن میں شک پڑ جائے کہ نہیں پڑ جائے پڑ جائے گا کہ مجھے مار پڑتی ہے پتہ نہیں مجھے لے کے پالا ہوا ہے یہ اکل دلائل ہے یہ اکلی دلائل ہے کہ شاید اینچی شاید ایس طرح ہی ہے دل کرے تسی ٹھیک ٹھاک ترے جان رہے اور ٹھیڑا لگ جائے اہم ہی کو کہہ دے کہ ہو 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 تیرے تیرے تھے بہت بڑا کسی نے کوئی کارشڑی آئے تیرے تو نماز تو پاپ نکڑ کے جا رہے ہوئے شک پہ جائے کہ کہ نہیں وہ اہم ہی آکھے گا کسی خور دل کرے سیانے بندے کو چلا جائے وہ بھی آکھے کے تینوں پرسوں میں کوئی چکر آیا سی وہ نام ہی آیا تھے چکر چھے پہ جائے گا یہ ایک اکلی دلائل ہے ساری اکل کی باتیں جب ہم عزیزو بات کرتے ہیں دل کی کہ تو خداوند اپنے خدا اپنے سارے دل سے پیار کر دل سے اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اس کو دل سے مان لیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مقدس ہم دیکھتے ہیں پولوس کو مقدس پولوس کو دیکھتے ہیں پولوس کو جب ان کو یا کل ہی دو مقدسوں کی ہم نے عید منائی مقدس شبان کی بھی اور مقدس یہودہ کی یہ وہ یہودہ نہیں ہے یا چلو مقدس پولوس کی بات کرتے ہیں ان کو عدالت میں لائے گیا ہے کٹیرے میں لائے گیا بند کیا گیا ہے پہلے قید رکھا گیا اور اس کو سمجھ لیں جیسے یہ ڈائس یہ جو ہمارا پڑا ہے اسی طرح سے ہی جج کا وہ جگہ تھی جہاں پر انہوں نے ناؤس کرنا تھا تو پولوس رسول کو ادھر ہی کھڑا کیا ہوگا تو سمجھ لیں تو انہیں کہا کہ کیا تو یسو کو واقعی خداوند مانتا ہے اس نے کہا کہ میں دل و جان سے یسو کو خداوند مانتا ہوں لیکن ہم کہتے ہیں کہ یسو خداوند نہیں ہے تو بھی کہہ دے کہ یسو خداوند نہیں ہے اس نے کہا جو بھی ہو جائے میں اب دل سے مان چکا ہوں کہ یسو ہی خداوند ہے انہوں نے کہا دیکھ لیں سوچ لیں کیا یسو ہی خداوند ہے اس نے کہا یسو ہی خداوند ہے آخری دم تک آخری سانس تک یہی کہوں گا کہ یسو ہی خداوند ہے انہوں نے تلوار سے مقدس پولوس کا سر کاٹ کے پھینک دیا عزیزوں یہ ایک بات ہے جب دل سے ایمان رکھ لینا کہ کچھ بھی ہو جائے جس چیز پر ابھی میں ایمان رکھتا ہوں یہ یہی ہے یہ مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا اور اس لئے مقدس پولوس نے کہا کہ ہمیں خدا کی محبت سے کون جدا کر سکتا ہے کون جدا کر سکتا ہے اب ہم مان گئے ہیں کہ یسو ہی خداوند ہے یہ ہے دل سے مان لینا کسی بھی شخص کو دل سے مان لینا کہ یہی میرا خداوند ہے عزیزوں جب ہم یہ ساری باتیں مانتے ہیں کہ یسو ہی خداوند ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ یسو نے کہا ہم اس پر عمل کرتے ہیں جو کچھ کہا گیا عمل کرتے ہیں آج کی پہلی تلاوت میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے حضرت موسیٰ کے ذریعے خداوند اپنے لوگوں کو ہدایت کرتا ہے اور ہدایت یہ ہے کہ تو ناانصافی نہ کر یہ ناانصافی کی صورتیں بتائی گئی ہیں ناانصافی کی ایک صورت یہ ہے کہ تو بیوہ اور یتیموں پر ظلم نہ کر کچھ بھی ہو جائے تو ظلم نہ کر اگر تجھ سے پیسے مانگے کوئی مشکل میں پڑ گیا ہے اس کو ادھار تو دے لیکن سود نہیں لے گا ادھار دے گا لیکن سود نہیں لے گا سود پر پیسے نہیں دے گا اور اگر کسی کا کچھ دینا ہے اس کو واپس دے دیں شرطیں یہ بھی رکھیں واپس دے دیں اگر اس کے کپڑے ہی ہیں مثال کے طور پر تو اس کو واپس دے دیں اگر اس کا کچھ رہن رکھا ہوا ہے وہ واپس دے دیں کیونکہ شاید اس کے پاس یہی ہے تو ازیزو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہے وہ بات جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کیا کہتا ہے اور ہم اسے کیسے مانتے ہیں ہم اسے کیسے مانتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں عمل کرتے ہیں اور عزیزو یہ اگر ہم سارے کے سارے ہی اس طرح کریں میں جب یہ آج کی پہلی تلاوت یہ سنی ہم نے کہ تو جو اگر کسی سے لیا ہے اس کو دے دے اس کو واپس دے دے کچھ لوگ جو خدا کے کلام پر امان رکھتے ہیں امان رکھتے ہیں وہ نام بھی دیا ہو پھر بھی وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس امید سے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ مجھے کیونکہ بتایا گیا ہے خدا نے بتایا ہے اس پر عمل کرنا ہے تو میں ایک سوچ رہا تھا کہ کافی بہت سال پہلے کی بار ایک مقدس مارٹن تھے مارٹن ان کے ماں باپ مسیحی نہیں تھے لیکن انہوں نے یسو کی تعلیم سنی ہوئی تھی تعلیم سنی ہوئی تھی تو یہ فوج میں ان کے ماں باپ نے کہا تو فوج میں چلا جا لیکن یہ بہت اچھے بیشاکیہ اس وقت تک مسیح نہیں تھے اس کے ماں باپ لیکن یہ یسو کی باتوں کو اپنے ساتھیوں کے سنتے تھے سنتے رہتے تھے تو یہ فوج میں چلے گئے فوج میں ایک تفہہ یہ اپنے گھوڑے پر آ رہے تھے سردی بہت تھی سردی بہت تھی تو انہوں نے بھی سردی کی وجہ سے اوپر ایک بڑی چادر لی ہوئی تھی گرم چادر شال یا گرم چادر جو بھی ہو کھیس سمجھ رہے لیا ہو کھیس لیا ہو گھوڑے پر جا رہے ہیں انہوں نے دیکھا یہ سوچ رہے تھے کہ خدا کا کیا نظام ہے جنگ ہے ہم فوجی ہیں بے شمار جگہوں پر جاتے ہیں تو کیا ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص دبلہ پتلا سا بڑی سردی ہے اور وہ سردی سے ٹھٹ رہا ہے کامپ رہا ہے اور اس کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے چھوٹا سے جو نے پینا ہوا وہی پینا ہے یہ وہاں سے گزرا گزرا اس نے سوچا اس نے سوچا کہ میں اس کے لئے کیا کر سکتا ہوں میں اس کے لئے کیا کروں تو اس نے کہا سردی تو واقعی بہت ہے اور اتنی سردی میں میں اس کو کہاں لے کے جاؤں وہ نے کہا میں کہاں اس کو لے کے جاؤں میں فوجی ہوں میں اس کو گوڑے پر بھی نہیں بٹا سکتا میرا کوٹ مارشل ہو جائے گا میں اس کو کہیں اٹھا کے بھی نہیں لے کے جا سکتا لوگ پوچھیں گے اس نے کہا ایک ہی چیز ہے جو میرے پاس ہے وہ بڑا کھیس تھا کھیس تھا یہ اترا اس نے کھیس کو تلوار اس کے پاس تھی کھیس کو آدھا آدھا کٹ دیا آدھا کٹ دیا آدھا اس کو دے دیا اور آدھا اوپر لے کے چلا گیا اس نے کہا چلو تھوڑی بہت اس کی بھی سردی رک جائے گی میری بھی رک جائے گی جب وہ چلا گیا جیسی وہ گھڑے کو اپر بیٹھنے لگا اس نے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا وہاں بندہ نہیں تھا گیب ہو گیا وہ سمجھ گیا کہ یہ یسو تھا یسو مجھے آزمانی کے لئے آیا تھا کہ میں میں کہتا تھوں کہ میں یسو کا ہوں بشک میرے باقی قبیلے کے لوگ مسیحی تو نہیں ہیں لیکن میں تو ہو چکا ہوں اور وہ جب گھر گیا تو جب وہ سو گیا اس نے خواب میں پھر یسو مسیحی کو دیکھا اور وہ وہ خیس جو آدھا اس نے دیا تھا کاٹ کر اس کو وہ اس یسو نہیں یسو کا روپ میں شخص ہے اس نے وہ آدھا خیس لیا ہوا ہے یہ اٹھ کے خوش ہوا اس نے جا کر ببتسمہ لے لیا اور نیکی کے کام شروع کر دی تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے پیار کر دل سے اقلی دلائل سے تو کئی راستے نکلائیں گے نہیں اینج کر لیے وہ کر لیے یہ کریں وہ کریں یہ ہے دل کی بات اس نے یسو کو دل سے مان لیا یسو کو دل سے مانا اور جو آج تلاوت میں لکھا گیا ہے کہ دوسرا حکم جو اسی کے برابر ہے کہ تو اپنے ہم انسانوں کو اپنی ماند پیار کر اپنی ماند پیار کر دوسروں کو اپنی ماند سمجھنا دوسروں کے دکھ درد کو اپنے دکھ سمجھ لینا اور جان لینا کہ جس طرح میں اگر میرے پاس یہ چیزیں نہ ہو میں بھی پریشان ہوگا یہ بھی پریشان ہے اس کی پریشانی اس کو نکالا جائے یہ سوچ آ جائے گی تو کیا ہوگا کہ ہم پھر یسو کے سحی ہم یسو کے سحی شاگرد بن جائیں گے یسو کے شاگرد بن جائیں گے کیونکہ ہم بھی دوسروں کو اپنی ماند پیار کرنے والے بن جائیں گے مقدس مارٹن نے اپنا کیس آدھا کاٹ کے دے دیا اس کو اپنی ماند سمجھا کہ سردی اس کو بھی اتنی لگ رہی ہے جتنی مجھے لگ رہی ہے اس کو اپنی ماند سمجھا اور اپنا ہی کیس کاٹ کر اسے دے دیا اپنی ماند سمجھنا اس کو کیونکہ آج کل دنیا میں لوگ دوسروں کو اپنی ماند سمجھتے ہیں کہ اپنی ماند نہیں سمجھتے ہیں جی جی اپنی 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 ہے دوسروں کی نہیں اپنی اپنی اگر ایسا ہے کہ دنیا میں اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو ہم بیگانہ سمجھتے ہیں خود کو اپنا سمجھتے ہیں یا پھر دوسروں کو دیکھ کر دل میں سختی آ جاتی ہے سختی آگئی دل میں سختی آگئی تو عزیزو دل میں اگر سختی آگئی اس کا مطلب یہ ہے کہ یسو محسینی جو ہمیں فرمایا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں تو کیا ہوا کہ رحم دل زیادہ یا بے رحم زیادہ تو جو بھی ہو اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے رحمی بڑھتی جارہی ہے ایسی لگ رہا ہے نا بے رحمی بڑھتی جارہی ہے تو ایسا ہے کہ اگر ہم بھی یہ زندگی میں سوچیں کہ کیا ہم کیا کریں دو بہن بھائی تھے گرجے کے بڑے پابند تھے بڑے ہو گئے شادی ہو گئیں تو جو بہن تھی وہ اپنے بچوں کو ہمیشہ یہی بتاتی تھی کہ بچوں ہر ایک عزت کرنی ہر ایک احترام کرنا ہے دنیا میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے نہ کس کو دشمن سمجھنا ہے اور محبت وہ سب دشمنوں کو اپنا بنا لیتی ہے وہ دشمن نہیں پھراتا اور ایسے ہی ہوا کہ جو اس کا بھائی تھا بھائی وہ اس کے بچے بھی کبھی کبھی ہوتا ہے دنیا کا رنگ ہم پہ چڑھ جاتا ہے دنیا کا رنگ جس کی سنگت میں بیٹھیں گے اس کا سنگ چڑھ جائے گا اسی کا رنگ اسی کے گیت تو کیا ہوا کہ وہ وہ سوچتا تھا کہ بہن نے تو اپنے بچوں کو ڈراڈرا کر رکھا ہوا ہے دیکھ میرے بچے ہم کسے ڈرتے ہی نہیں محلے میں اگر کوئی ایک بات کرتا ہے میرے بچے جا کر اس کو دو تھپڑ مار دیتے ہیں سب ڈرتے ہم سے تو کیا ہوا کہ جب یہ بچے بڑے ہونے شروع ہوئے تو بچوں کی شادی بیعہ کا وقت آیا تو ان کو رشتے نہیں جلدی مل رہے تھے تو انہیں پوچھا کیا وجہ ہوئی ہوگی تو وہ تو سوچتا تھا میں بڑا پھنے خواہ ہیں سب لوگ میرے کو انجی ڈر دے نہیں تو اس کی بہن ایک دن اس کے گھر گئی ہوئی تھی تو باتیں کر رہے تھے پرانی جب چھوٹے تھے اپنے اپنے گھروں میں تھے ماں باپ کے گھر میں تھے تو کس طرح سے ماں باپ نے ان کو حلیمی اس تابع داری سکھائی تو اس نے کہا کہ بھائی ایک بات بتاؤں کہ آپ کے نا بچے بڑے لڑاکے سے ہو گئے ہیں انہیں کہا نہیں آج کل ایسے ہی ہے آج کل کڑا پڑا عیدہ زمانہ جے آج کل دنیا انجی رہی تھی اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے انہیں کہا بادی توزی بلکہ اپنے بچے ہمیں ڈراتم کاک رکھے تھوڑے دنوں کے بعد اس کے لڑکے کی لڑائی ہو گئی یہ جو بھائی تھا اس کے لڑکے کی لڑائی ہو گئی پھر پولیس اس کو پکڑ کے لے گئی تو پولیس نے پھر دوسری پارٹی دونوں سے پیسے پوسے لے کر صلاح کرا دی جیسے ہوتا ہے صلاح کرا دی پھر اس کو سمجھ آئے پولیس نے کہا کہ یہ لکھ کے لکھو ہم آئندہ کبھی نہیں لڑیں گے پیار اور محبت کے ساتھ علاقے میں رہیں گے امن کو خراب نہیں کریں گے تو یہ سارا لکھ کے دے کر آئے پھر اس یہ بہن اور اس کے بچے ملے آئے تو کچھ بات ایسی ہوئی تو وہ بتا رہا تھا کہ ہم نہ پھر تھانے میں گئے تو خیر خدا کا شکر ہے صلاح ہو گئی بچے بھی میں بیٹے کو گھر لے آیا ہوں تو اس نے پوچھا کیا ہوا انہوں نے کہا پھر ہم نے لکھ کے دیا تو اس کی بہن نے کہا یہ بڑی تھی اس نے کہا کہ اس نے کہا پا پھر تو کو گل چانج دی تا نہیں نہ کی تھی وہاں تھا کیوں ہکیں دے کہ ایسی مسی نے کیا سی کہ آپ پس جو پیار اور محبت سے رہو یسو دیا دو منہ نہیں نہیں ہون پلیس وڑے دی مان لے یہ ہون لے کے دیکھا ہے جو کسی ہم منہ روانگے تھے یہ یسو دی مان نہیں دے تہچہ نہیں سی پھر اس کو سمجھ آئی بات کہ واقعی ہم نے بچوں کو جو دنیا کا دستور ہے جس کو ہم نے سوچا ہے آج کل ٹھیک ہے آج کل ایسے ہی چلتا ہے ہم نے وہی دنیا کی بات بتا دی دنیا کی طرح رہ نہ سکھا دیا اور بچوں کو اپنی مسیح قدریں نہ سکھائیں جبکہ یسو مسیح ہمیں کہتے ہیں کہ تم دنیا کا نور ہو تم نے دنیا کو اندھیروں کو ختم کرنا ہے لوگوں کو پیار کرنا ہے ہم دنیا کا اندھیرہ ختم کرنے کی بجائے دنیا میں اندھیرہ بڑھانے والے بن گئے دنیا میں اندھیرہ بڑھانے والے بن گئے تو جب سمجھ آگئے جب سمجھ آگئے اسو ہم بھی آج میں سوچتا ہوں کہ اگر ہمارے تین چار بچے ہو فیملی میں اور اگر ہم بھی ان کو یہی سکھا دیں اور اگر مثال کے طور پر کوئی علاقہ ہو جس میں اگر پچاس فیملیاں ہیں ہر فیملی یہی سوچے کہ آج کل اینجی ٹھیک ہے آج کل چل دائی اینجے اگر پانچ پانچ بچے ہوں ٹھیک ہے یا چار چار بھی ہوں پنجا لوگ ہوں پنجا خاندان ہوں وہ ساری بچے انویے سکھا دیں تو دو سو بچے لڑنے ہی سکھ لینڈ آج کل چل دائی اینجی تو یہ معاشرہ صحیح رہے گا کہ لڑ دی رہے گا انہ دی شادیاں ہوں گیا امن نہ رہن گیا اپنے اپنے کرانچ کہ دو سو لوگ اور لوگ کھنے لڑنے والے بنن گے تو عزیزو اسی دنیا چساڈ آفر کی مسیح اندہ کو فائدہ ہے مسیح اندہ کو فائدہ ہے کوئی بھی نہ فائدہ عزیزو ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ یسو مذہب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا حکم جو ہے وہ یہی ہے کہ تو خدا اندہ اپنے خدا کو اپنے دل سے پیار کر اس کی بات مان اور اپنے پڑوسی کو اپنے اماند پیار کر تو اگر ہم معاشرے میں اپنے خاندانوں میں امن اور سلامتی رکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے یہی دیکھنا ہے جو یسو مذہب نے آج اس بہت بڑے عالم کو یہ بات سمجھا دی اور عالم کو یہ بات سمجھ آگئی اور وہ خوشی کے ساتھ چلا گیا آج ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے آج یسو کی تعلیم پر کیسے عمل کرنا ہے اور ہم نے ایک نیا معاشرہ بنانا ہے نیا معاشرہ بنانا ہے اپنے گھر میں ایک نیا محول بنانا ہے کہ ہم امن پسند بچے امن پسند گھرانا یا ہم لڑا کے جنگجو بنانے ہیں یہ ہر ایک کی اپنے اپنی مرضی ہے ویسے ہمیں کون سے بچے چاہیے لڑنے لونے والے یا پیار اور صلح سے رہنے والے جی پیار اور صلح سے رہنے والے خدا آپ سب کو بہت برکت دے یہ اتوار آپ سب کے لئے مبارک ہو خوشی کا اتوار ہو تبدیلی کا اتوار ہو مسیح خداوند کے وسیلے سے موسیقی موسیقی